نمیت بہت بڑا راج مہاراشو اور مہاراشو کی راجنیتی دیش کی راجنیتی کو کافی حد تک پربھاوت کرتی ہے اور اس بار الگ یہ ہوگا کہ دو حصوں میں بٹی ہوئی شیف سینہ اور دو حصوں میں بٹی ہوئی ان سی پی اس بار چناف کے میدان میں جائے گی سنگل فیز میں بیس نومبر کو چنا دیکھیں بلکل نشی طور پر جھارکند اور مہاراشو کے لیے چناف کی تاریکوں کا اعلان ہو گیا جس بات کا ذکر وشحال آپ کر رہے ہیں کہ مہاراشو کے اندر اس بار کا ویدان سبا چناف بڑا دلچسپ ہوگا کیونکہ انڈیا الائنس کے طرف جہاں پر جو تمام چاہے اس میں شرط پوار کے ان سی پی گھوٹ کی بات کرے یا پھر ادھر تھاکرے کے شیف شہنہ گھوٹ کی بات کرے وہ کانگریس کے ساتھ مل کر چناف لڑیں گے تو دوسری طرف جو ایک ناش شندے کا گھوٹ ہے اس میں شیف شہنہ کا گھوٹ ہے اس کے علاوہ جو عجید پوار کا ان سی پی کا گھوٹ ہے وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر چناف لڑے گا لیکن یہاں پر ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مہا وکاس اگاری ہے کہ کانگریس اور شرط پوار کی ان سی پی اور ادھر تھاکرے کی شیف شہنہ ان کے بیچ میں سیٹوں کو لے کر ابھی گٹھوندن پر پیج فسا ہوا ہے وہ کلیر ہوا نہیں ہے کال ہم نے دیکھا کہ کانگریس کے عدیقش ملکہ جن کھڑکے نے ایک بیٹھک ضرور رکھی تھی مہراشت کے اپنے کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ لیکن اس پر بھی چرچہ کی گئی تھی کہ آخر کس طریقے سے وہاں پر چنافی میجان میں اترا جائے گا اور کتنی سیٹیں ان کو ملیں گی حالانکہ سوترے دعویٰ کر رہے ہیں کہ دو سو اٹھاسی سیٹوں میں سے سو یا ایک سو دس سیٹوں پر کانگریس چناف لڑ سکتی ہے لیکن ہریانہ کے جس طریقے کے نتیجہ آئے اس کے بعد انڈیا ایلائنس کے کئی نیتاؤں نے کانگریس کے اوپر تنج جرور کسا تھا چاہے اس میں عام آدھی پارٹی ہو یا پھر سویف شہنہ کے نیتا سنجراؤت کی بات کرے سنجراؤت نے تو یہ تا کہہ دیا تھا کہ پہلے کانگریس پارٹی ابھی کلیر کر دے کہ وہ اکیلے چناف لڑے گی یا پھر ایلائنس میں ہمیں گفلت میں نہ رکھے تو ایسے میں پہلا تو یہ کہ سیٹ گٹ بندن کو لے کر سب سے پہلے جو راہ میں روڑے ہیں وہ کس طریقے سے صاف ہوں گے دوسرا یہ کیا کر اس بار انڈیا ایلائنس میں ہی کانگریس پارٹی چناف لڑے گی تو ان کو بھی اپنا نرم روپ جو ہے وہ دکھانا پڑے گا جو کی ہریانہ میں ہم نے دیکھا کہ کانگریس کو اوور کونفیڈنس کا نقصان اٹھانا پڑا اسی طریقے سے جھارکن بھی ہے یہاں پر دو چرنوں میں چناف کی تاریخوں کا اعلان ہوا ہے لیکن اس سے پہلے بات اتھر پردیش کی کر لیتے ہیں اتھر پردیش کی دس بدان سبھا سیٹیں ہیں جہاں پر بھی اپ چناف کی تاریخوں کا اعلان ہوا ہے اور سرکار کی صحت پر اس سے بھلے کوئی اثر نہ پڑے اتھر پردیش میں لیکن ماحول بنانے میں اتھر پردیش کی ان دس سیٹوں کی اپ چناف بہت بڑی بھومے کا ادا کریں گے دیکھیں اس میں کوئی دور نہیں کیونکہ ابھی اتھر پردیش کے اندر بھلے ہی دس سیٹوں پر اپ چناف ہو لیکن یہ دس سیٹیں مہتپون اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پر پچھلے تین چار مہینوں میں اتھر پردیش کے اندر جس طریقے سے جو گھٹنا ہے گھٹیت ہوئی ہیں اس میں بہرائج کا گھٹنا کے ذکر آپ کر لیجے اس کو لے کر وپکش جو پارٹیاں ہیں وہ سرکار کو لگتار گے رہے ہیں سماجبادی پارٹی بہرائج کے مددے کو نشی طور پر ان چناف کے لیے جرور اٹھائے گی لیکن یہاں پر بھی وہی سمجھ سا جیسے میں بتا رہا ہوں بار بار کی انڈیا الائنس کیسے چناف لڑے گی دوسرا یہ ہے کہ جو ہم اتھر پردیش کا جکر کر رہے ہیں کیونکہ لگتار ہم بات کر رہے ہیں کہ اتھر پردیش کے اندر جو اس سے پہلے چناف ہوا تھا جو ویدان سبا کو چناف ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو لوگ سبا کا چناف جو حال ہی میں ابھی نپٹا ہے وہاں پر بی جے پی کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اس کے بعد پہلا چناف اتھر پردیش کے اندر ہو رہا وہاں پر بی جے پی کے سامنے بھی چنوتی ہوگا کہ کیسے ان دس سیٹوں پر اترا جائے اور پھر جو کیونکہ ہم نے سرکار کے خراف انٹر انکمبنسی حریانہ میں دیکھی وہاں پر تو کوئی فرق پڑا نہیں بی جے پی نے سرکار بنا لی لیکن یہ دس سیٹیں مہترپون ہیں وشار اور یہاں پر یوگی آدیتنات پورا جوڑ لگائیں گے کہ دس سیٹیں ان کے خاتے میں ہی رہے سماجبادی پارٹی نے جو پردیشن لوگ سبا چناف میں کیا تھا اتھر پردیش میں وہ چاہیں گے کہ ان دس سیٹوں پر سماجبادی پارٹی اسی طریقے کا پردیشن کر کے دکھائے